بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے جاویے جایات خان صاحب جاویے صاحب ہمارے سے موجود ہیں جاویے صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سلمان نبیر صاحب ہمارے سے موجود ہیں سلمان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا جاویے صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر ہمیں کس قسم کے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا تاکہ ہم بچ سکیں اس ویو سے اور یہ ویو کتنی خطرناگ ہے صاحب ڈاکٹر صاحب آئی گیس کہ شاید کوئی ٹیکنیکل ایشیو ہے ڈاکٹر مختاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہی سوال کہ ہمیں کیا احتیاطی تضابیر اختیار کرنی ہے جیسے کووٹ کے ہر ویو کے اندر ہم لوگ ایس او پیز کا خیال رکھتے ہیں کیا وہی سارے ایس او پیز ہوں گے سر یا اس کے اندر کچھ تبدیلی ہے آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم یہ اومیقران کا جو ایشیو چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کر سکیں آہ تو میں آج یہ کروں گا جہاں تک پریکاشنری میرز کا تعلق ہے آہ کیونکہ اومیقران بیسیکلی ایٹس ای ویرینٹ آف کوویڈ نائنٹین کارزنگ وائرس سارز کرونا وائرس ٹو تو پریکاشنری میرز دیر دس سیم وہ یونیورسل ہیں ہمیں ان کے بارے میں اب ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم نے ماسٹ پہننا ہے آہ حجوم سے دور رہنا ہے ان تینگ لائک جس ون اس کے بارے میں سابن سے ہاتھ دھونے آہ آل دیس آہ لیکن اس میں سب سے زیادہ امپارٹنٹ جو رول ہے ابھی میں آہ تقریباً کوئی پندرہ منٹ پہلے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ریپورٹ آتی ہے اپیڈیمیالوجیکل ریپورٹ اس کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں بڑا انٹریگنگ فیگرز ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بوسٹر ڈوز لگوا دی ہے ان میں سیونٹی پرسنٹ چانسز آہ کوویڈ نائنٹین کی ڈیزیز کی سیورٹی کے کم ہو جاتے ہیں آہ سو آہ سوٹریگنگ فیگرز ہی خواہد دی کلوبلی دیس آہ دیکلائن ہوجی ہو چکا ہے آہ آہ دیکلائن شروع ہو چکا ہے آہ آہ موسیٰوے گی کمپیرے اٹھ فرم دا پریوییسی آہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا بٹک آس طے بلڈ اس میں آہ آہ کر آہ آہ سو ہوں پیٹنٹین چونٹی پرسنٹ اس میں آپ نے پہلی دو ڈوزز جس بھی کمپنی کی لگوائی میں ہی ہے کیا اسی کمپنی کی ہی آپ کو جو ہے وہ بوسٹر ڈوز لگوانی ہے یا آپ کسی بھی برینڈ کی بوسٹر ڈوز استعمال کر سکتے ہیں جی آئیڈیال سیچویشن میں جو پہلے آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہیں اسی کی اگر بوسٹر ڈوز مل جائے تو that will be better one لیکن آدھروائیس اس میں کیونکہ ایمینوجینیسٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے پروٹیکشن ڈیولپ کرنی ہوتی ہے اگر وہ available نہیں ہے تو any other can be fine also اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سر یہ فائزر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بوسٹر ڈوز زیادہ effective فائزر کی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے جی فائزر کی basically کیونکہ وہ ایم آر این اے بیس ویکسین ہے اور انہوں نے اپنی جو اس کی production methodology ہے اس کو بہت اچھا ریفائن کر لیا ہے so that could be one of the reason کیونکہ اس میں ویکسین کا جو سب سے بڑی ایک ہوتا ہے کہ how we can protect the vaccine کہ اس کو deteriorate نہیں ہونا چاہیے اس کو destroy نہیں ہونا چاہیے mostly vaccines کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو جیسے temperate world ہے جہاں پہ temperature تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو ادھر یہ vaccine سے ان کی جو capability ہوتی ہے جو ان کی efficacy ہوتی ہے اس میں کمی اس لیے آ جاتی ہے کہ vaccine میں کچھ نہ کچھ deterioration ہو جاتی ہے لیکن یہ فائزر والی vaccine کیونکہ یہ encapsulated vaccine ہے so their methodology is probably better and that could be the reason جس کی وجہ سے اگر اس کی efficacy زیادہ ہے compared with the other one بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جعوید حیات صاحب سر یہ بتائیے گا کہ اومیکرون کی سر علامات کیا ہیں کیسے differentiate کریں آج کل دیکھنے میں یہ ہے کافی لوگوں کا گلہ خراب ہوتا ہے فلو ہوتا ہے even temperature ہوتا ہے سر ایک سو دو ایک سو تین تک اگر آپ کا temperature جا رہے ہیں تو کتنے چانسیں دیں کہ لوگ فوراں بھاگتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے اور ٹیسٹ علمدلہ شکر ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ negative آتا ہے لیکن اس کو differentiate کرنے کے کیا طریقہ ہو سکتا ہے سر کس کس موقعے پہ ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہیے اتنے بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس میں کوئی بھی فلو لائک illness جو بھی ہوگے اس کو یہی سمجھا جائے کہ یہ اومیکرون کی وجہ سے ہی ہے دونوں کے سمٹمز کافی overlap کرتے ہیں اومیکرون ڈیلٹا کی طرف نہیں کہ اس کے ڈیفرینٹ سیمٹم اس کے وہی سیمٹم میں جو بلو کے سیمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کا ناک بہے گا بہے گا ناک بند ہوگا گھرے کی خراش ہوگی جس میں درد ہوگی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں قطعی طور پی ضرورت نہیں ہے کہ آپ differentiate کرنے کی کوشش کریں بلکہ پوری احتیاط بڑتی ہے کہ جیسے آپ کو اومیکرون ہے اور آپ پیشلیشن کریں اپنے ماسک پہنے اور اپنا وہ distance رکھیں کیونکہ اس میں بہت سے چانسے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا PCR ٹیسٹ جو آپ کریں گے وہ negative بھی آ سکتا ہے جسے کہتے ہیں false negative تو اسے ایک طرح سے آپ کو false sense of security ملے گی کہ مجھے اومیکرون نہیں ہے حتی کہ آپ جہاں کے آپ کو اومیکرون ہوگا اور اسے آپ دوسروں میں بیماری پھلائیں گے تو بہترہ advice تو یہی ہے کہ اگر آپ کو ضرور آئے کرنے سے کوئی بھی symptoms ہیں تو آپ یہی سمجھے کہ جیسے یہ اومیکرونہ اور اسی کے مطابق احتیاط ہاں پڑتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمہ علامات تھوڑا سا ذرا بیماری کے حوالے سے گائیڈ کر دیں کن علامات کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور ٹیسٹ کے لیے جانا ہے آپ نے ایسی کون کے علامات ہوں گی اچھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ گینی والی سمٹرمز جیسے کہ رنی نوز ہونا بیٹا ون نام جیسے کہ ہیڈیک سر کا درد بہت شریف بڑھ جاتا ہے تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے چھینکے وغیرہ بہت ہوتی ہیں اچھا اب یہ جب سی بیئرے کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو جائے اور آپ نوملی میڈیکیشنز لے رہے ہیں اور اس سے باوجود بھی آپ کو چھیک نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک پی سی آر ٹیسٹ رہے ہو کروا لیں اب آج کل آپ یہ کچھنے ہوگے کہ ریپیٹ انٹیجن ٹیسٹ بھی لوگ گرمے کر رہے ہیں that is also very you know کمپلائنٹ اور وہ بہت ایسی ہوتا ہے لوگ اب باہر نہیں جانا جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گلتے بھی کر سکتے ہیں اور وہ سواب اپنا لے کر اور وہ چیز نیگٹی پوزیٹیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کنفرم ہو جاتا ہے تو اس ٹائن پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کارنٹین کے اندر چلی جائیں اور جو گورمنٹ کی طرف سے سائن دیا جائے ہیں اس وقت کارنٹین کا وہ پانچ دن دیا گئے رہے ہیں کیونکہ اس کے اتنے زیادہ ایک زیادہ سمٹمز نہیں ہیں تو یہ گھر پہ بیٹھے آپ اپنے گھر کے ہی جو بھی ایمیونٹی بولڈ اپ کرنے والی چیزوں سے ہی کر سکتے ہیں جیسے گھر میں ہم کہتے ہیں تھیرپی کر لیں زیادہ میڈکیشن پہ نہیں لے کے زیادہ پیشنٹ کو اگر بہت سے سیرٹی پہ نہیں ہیں لیکن انیشلی آپ بھی ڈائیٹ سے اور اپنی تھیرپی سے اپنا کوئی چیز کر سکتے ہیں جیسے گھر میں ہم کہتے ہیں کہ یقنی پیئیں وائٹمین سی کا انٹیک لیں لاؤس آف ویجٹیٹی بلڈ اپ ہوتی ہے اور اگر سیویریٹی پہ جاتا ہے پھر ہم ان کو میڈکیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں بلکل ٹھیک مختار صاحب یہ بتائے گا ویکسینیشن کروانے کے بعد یہ جو کچھ لوگ تیسٹ کرواتے ہیں ایمیونٹی کے لیے یہ ریکمینڈیڈ ہے سر اس کے بعد پھر اس میں پریشان ہوتے رہتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آنا میرے خال میں اس کوویڈ نے جو کریئٹ کیا ہے وہ ہے پریشانی سٹریس ڈپریشن اور میرے خال میں یہ ہمارے جو بھی دو گھمیں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپل شود نارٹ بی گیٹنگ آفریڈ آ اور اس میں میرے خال میں میڈیا کا رول نہیں ہے بلکہ اس میں ورڈ ہیلت آرگنائزیشن بھی بڑا کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہیے وہ بڑا سلاپی رول ہے ان کا کہ آج بھی ان کی ایک جو ہیں بڑی سینئر آفیشل اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ ایک اور ویریانٹ آنے والا ہے which is really sad کہ to create a panic تو یہ panic جو ہوتا ہے نا it create more depression اگر آپ نے ویکسینیشن کرا لی ہے you don't need to get worried آپ کو کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کراتے رہیں so i mean if you are in young age definitely آپ کا immune system react کرے گا it will develop your protection ہے اس کو وہ develop کر دے گا اب ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے جو بوڑے لوگ ہیں یا immunocompromise ہیں جن کا immune system صحیح کام نہیں کر رہا they better go ان کے لیے اگر چیک کرانا ہے تو وہ کرا لیں otherwise there is no need for that بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جاویز صاحب صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی تھوڑے سے کرونا کے کیسز بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے schools, colleges, universities بند کر دی جاتی ہیں کیا impact آتا ہے سر اس کا اور کیا واقعی solution یہی ہے کہ ہم تعلیمی دائرے بند کر دیا کریں دیکھیں پچھلے دو ساتھ سے یہ استثمار چل رہا ہے کہ جب بھی کیسز بڑھتے ہیں تو institution کو پہلے بند کیا جاتا ہے اس پہ کافی debate ہو سکتی ہے میرا خیالہ جو hospital پیٹ سے وہ کافی تعداد میں موجود ہیں آنکھ سے ان کی کوئی کمی نہیں ہے اور اتنے سویر کیسز نہیں ہیں کہ شاید institution بند کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو تو میرا طریقہ یہ خیال ہے کہ institution کو بند نہیں کرنا چاہیے ہمارے جو سسٹم ہیں اس طرح جو mild cases آ رہے ہیں ان کو بڑی آسانی سے گرمی منیج کیا جا سکتا ہے مگر دو سات سے جو بچوں کی پڑھائی کا حرچ ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑا ایک نقصان ہے اس سے اگر بچ سکے تو بچنا ہی چاہیے تو کوئی اس وقت جو situation ہے وہ دو سال پرانی ہی situation کے حالات کافی حب تک قابومے ہیں تو شاید اس کی ضرورت ان institution بند کرنے کی بلکل ٹھیک ہے ڈاکر سالبہ یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویرینٹس پر ویرینٹس آتے چلے جا رہے ہیں کرونا اس طرح سے خاتم نہیں ہو رہا آپ سمجھتی ہیں کہ سو پیس کے اوپر تمام اداروں کو مل کے اس وقت تک عمل درامت کروانا چاہیے جب تک پوری دنیا سے کرونا کا جڑ سے خاتمہ نہیں ہو سکتا ان اداروں کے اندر حکومتی ادارے بھی ہیں ان کے اندر سکول کالجز بھی ہیں توروباری حضرات بھی ہیں ہر وقت پر فکر سے رہنے والے لوگ جو جو جہاں جہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اچھا جی میں اس بات کا جواب ایک چیز سے آپ کو بتاؤں گی میں ایک بہت اچھا سٹیڈک بیٹھ رہی تھی ساتھ فردری کی ایک نیوز ہے جس میں سٹیڈک بیٹھ دکھائے جا رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کے اندر ہمارے پاس 87.9 ملین لوگ ویکسنیٹڈ ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولی ویکسنیٹڈ لوگ جو ہیں وہ 39.8 پیسنٹ ہے اب اس بات سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام میں اب اویننس تو آگئی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ آپ ایسو پیس تو فالو ہو رہے ہیں آپ مارس بھی پھین رہے ہیں آپ بہار بھی نکل رہے ہیں آپ ایک نارمل لائیس دی رہے ہیں سے مارس کے ساتھ اور سوشل ڈیسلسی کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ اب اس خوف ایراز ہے دکھر آپ نے بھی کہا اس خوف کے ساتھ آپ اگر یہ کہتے رہیں گے کہ میں ترس کروالوں میں آگے جا کر چیک کرلوں تو اپنی امیلیٹی کو آپ نے بس دیتے رکھنا ہے اور ویچنی ایٹڈ اپنے آپ کو کروانا ہے کیسے وہ ہوگا اگر آپ نے اپنے آپ کو دو ڈوزر ویچنی ایٹڈ کروالیا ہے تو آپ چھ ماہ بات اپنا فائزر بوستر کروالیں اور اگر جیسے بار ملکوں میں رہے ہیں کہ جنسننن جانسن کی کو اگر آپ نگوا رہے ہیں بوستر تو وہ اس کا دو ماہ کے بعد جو ہے وہ اپنی اپنے آپ دیتی ہے کہ وہ بوستر لگا سکتے ہیں لیکن فائزر کے لئے کہتے ہیں کہ آپ چھ ماہ کے بعد لگا سکتے ہیں اپنی ویچنیشن کے بوستر اس کے بعد پوری ایک دیت کے بات آپ ایک فوٹ ویچنی کے لئے کسا کسا بوستر سکتے ہیں یعنی کی سیکوینشل جو ہے وہ چیزیں چلے ہیں ابھی بڑی اچھی نیوز آئی ہے کہ اب ادابی ہے تو اب ایک اور جو ہے وہ فائزر کا بوستر نکالا ہے تو اب جدید جو میں کہوں گی کہ تحقیقے ہو رہی ہیں وہ یہ ہی ہو رہا ہے اب بوستر پر پر جا رہا ہے تاکہ یومن جو ہمارے ایک گید لوگ ہیں وہ مہینے چیر مہینے کی دسٹنس سے جلوی جلوی خود کو بوستر کر رہا ہے تاکہ آپ امیلیٹی اکیویید ہو اور آپ پر ایک تکتید رہے تو ہمارے پاس سیوشن دسٹنس اگر ایسو پیس کو پولو پرتے بوستر امپورٹن ہے اور صرف میں باپنی کرے کہ 30 یورز آف ایج سیف تور پہ جو وہ ویشن جو جاری کر دی ہے اور سیف فائزر ویشن جو پار پہ بارہ سال پہ کچھوں کو allowed ہے 0.2 ml کی جو ویشن ہوتی ہے آپ کی فائزر کی اور اچھ جو کی تاک وہ اللہ کر دی گئی یہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں اگر کرنا ہے امیترون کو یا کون بھی ویلنگ آ جائے کہ وہ سپورٹ ویب سپس ویب لیکن اگر ہم نے بوسٹرز پہ پالو اپ میں پراپر رکھا تو یہ ایک فلو کی طرح ہو جائے گا جیسے یورپ ممالک کے اندر فلو کی طرح ایک ایک سیپ کیا جارہ بلکل ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بوسٹرز ہیں کتنے اور چلیں گے کیا یہ لائف سٹائل کا حصہ ہو جائے گا کہ ہر چھ ماہ بعد ایک سال بعد بوسٹرز پہ جانا پڑے گا اللہ نہ کرے جی ایسا ہو دیکھیں یہ جو ریسپریٹری وائرسز ہوتے ہیں اس کو ہسٹاریکل ہی اگر دیکھا جائے تو نائنٹین ایٹین میں بھی ایسا ہی ایک وائرس آیا تھا جو کہ ریسپریٹری ٹریک سے ٹرانسفر ہوتا تھا جسے سپینش فلو کہتے ہیں اور اس میں بھی بہت زیادہ کیونکہ اس وقت دنیا میں اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی ویکسین منفیکچرنگ تو سو گو جو آنا تو اس وقت کافی لوگ کی ڈیت ہوئی اور وہ سارے کا سارا جو آنا ایٹس ہی سٹری اب یہ بھی انشاء اللہ آ بی آ نا وی ری فور کہ دس وائرس وائرس بکم ایز ہی سٹری ویسے تو جو آنا جب تک ہم سروائب کر رہے ہیں ہی 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 جب تک ہے تو یہ انفیکشن ڈیزیز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی بھی ہی لن ٹو لیب وائرل انفیکشن ایس وائر انفیکشن ڈیزیز تو اس کے لیے بہتر میر یہی ہے کہ اگر ہم پریکاشنری میر اڈاپٹ کرتے رہیں سو وی ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید صاحب سر ایک چیز جو آج کافی سننے میں آ رہی ہے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں ہم پہلے بھی پرگرام سے بات کر چکے ہیں لیکن ظاہر کے آگاہی کے لیے بارہ اس پر بات کرنی پڑتی ہے جوان لوگ لوگ کی بات آیا کہ ایسا نہیں ہے اب لوگ پھر اس کو کور ریلیٹ کر رہے سارے معاملے سے اس کو پر بات کیجئے گا عوام کے لیے تک اب تو ایک فیکس اکسپ کر لینا چاہیے سارے ویکسنیشن پری سیف اور ان کے کوئی سائی فیکس نہیں جن کے بارے میں پروپیگر نہ کیا جا رہا تھا ہاں مائنر ایفیکس ہوتی ہیں جو سبھی ویکسنیشن کے ساتھ ہیں وہ ضرور ایفیکس ہیں تو یہ دس انفیشن یہ امپریشن کو سپل کر دینا چاہیے اب تک اتنی زیادہ ویکسنیشن لگ چکی ہیں پاکستان میں آٹھ کروڑ لوگ کو لگ چکی ہے ہمارے پیسن لوگ کو لگ چکی ہے تو ہم اس ستے سے بہت آگے نکل چکی کہ جہاں پہ یہ ساری دس انفرمیشن پھلائی پوری دنیا میں بڑے مائل دنیا واپس نورمنلس کی طرف چاہ رہی ہے ساری رسکشن اشتہ اٹھائی جا رہی ہیں تو ہمیں پوری یقین کے ساتھ کہ وہ جو جس چیز کا در تھا خوف تھا وہ چیزیں پوری نہیں ہوئیں اور کسی قسم کا بھی ویکسن کا جو سائیڈ فیکس جو کے ویکسن کی افکیسی بھی ہے اور اس کی سیفٹی بھی ہے اور جب کہ جو مکمل دوز دوز کو 39 40 پرسن کے پاپلیشن کو کر چکے ہیں 50 پرسن کے قریب پاہنچ کے تو انشاءاللہ آپ کی وہ امنیٹی کی طرف چل پڑیں گے انکی 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 امنیٹی ہو چکی دنیا سکتی پرسن دنیا کی آبادی کو ویکسن سکتی ہی دنیا پرسن دنیا کی ویلیٹ ساتے لیں گے لیکن ہر آنے والا پیچھتے ویلیٹ سے کم خطر ناک ہوگا تو ہر سال پاہر سے جاتے ہیں اور کلی ویلیٹی کچھ لوگ کو ادوائز کی جاتے بلکل ٹھیک ہے اچھا اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں ویکسنیشن کے بعد کوئی لانگ ٹرم تو نہیں ہے نا اس کے اندر یہ تھوڑا سا بخار ہو جانا سر میں درد ہو جانا اس کے علاوہ میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے ویکسنیشن کے اچھا آپ دیکھا ہوگا جیسے بچوں کو ہم افتر ویکسنیشن بچوں میں لگواتے ہوتے تھے تو ہمیشہ ہم یہ سنوار کرتے تھے کہ لگانے کے بعد بخار ہوگا بچے کو اب وہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں ایک ایک آسان الفاظ میں میں سمجھ ہوں تو اگر ویکسنیشن کے بار آپ کو اس پر سمٹمز آئیں بخار ہونا یا سیورنگ ہونا اچھ ویڈی نورمن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویکسنیشن میں ورک کرنا شروع کر دی ہے اور عوام کے رکمند کریں کہ آپ سنتوم ماجک ٹریٹمنٹ کریں اس کی اگر آپ بخار ہو رہا ہے ویکسنیشن کے بعد پانیڈال لے لیں پین ٹلوف لے لیں اور اگر آپ کو ایسا رکھائے چکر رہے تو اس پلے مانیج کریں ہم چاہتے ہیں کہ ان پیشن کو کو کوئی کے لیے کوئی اب کمار جن کو ہوا ہوتا ہے اور وہ ویکسنیشن کے لئے جانا سا رہے ہو بوشتر کے لئے تو ان کے لئی رکمنیشن ضرور ہم دیتے ہیں کہ آپ اپنا قارنٹی مکمل کر لیں اور اس کے اٹھائیز دنبار بات آپ اپنا ویکسنیشن بوشتر تروا سکتے ہیں یعنی تو صرف یہ ہم ایک ان مور اور لیس ریپورٹی برکل ٹھیک ہو گئے مختار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نمبر ہے پرسنٹیج ویکسنیشن جن لوگوں نے کروائی ہے لیکن نظر ہے کہ بہت سے لوگوں کو ویکسنیشن کی طرف آنا ہے ہم بوستر کی بات کر رہے ہیں حکومتی دعویات اس حوالے سے اتمنان بخش ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ایک تو میڈیا رول پلے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کون سے پیکٹرز اس کے اوپر ہماری سوسائیٹی کو کام کرنا ہوگا جی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوویٹ کے آنے کے بعد تھوڑا سا ویکسین کے بارے میں اویئرنیس بھی ہوئی ہے تو جنرل جب ہم پیدا ہوتے ہیں پہلا دن جب ہمارا ہوتا ہے نا اسی دن سے ہماری ویکسینیشن شروع ہو جاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آتے ہی اس کو جراسیم اور ان سب کے ساتھ جو نا مسلسل کوویڈ نائنٹین جو ہم بات کر رہے ہیں اس فار از یہ کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کوویڈ بکم ای ہسٹری بیفور دس کہ ہم جانا سب لوگ کو ویکسینیٹ کر پائیں ویسے آمین ایڈس ایڈوائزیبل کہ ہر آدمی کو ویکسین لینی چاہیے بکار دین یو آر شور کہ آپ کو جو آنا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وائرل انفیکشن ہوتی بھی ہے تو اس سلسلے میں ای ٹھنگ کہ ہی شوڈ بی ہی گوڈ ہوپ سٹی آور سیل ویری کمفرٹیبل ہیلدی تاکہ اس سے میں میرے خال میں اب یہی نہیں کہ ہمیں کرنا ہوگا بلکہ اکراست ورل دیر اس وقت اگر آپ دیکھیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں تو تقریبا کوئی ایک سو ون آئی ٹھنگ ون فورٹی ٹو ویکسین کلینیکل ٹرائل میں ہیں اور ون نائنٹی فائی جو ہے پری کلینیکل میں ہیں سو ای ٹھنگ که ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسری باڈیز کو دیو پریٹیز که ان سب ویکسین میں کون سی ویکسین اچھی ہے اور اگر 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 انشاءاللہ اچھا اس پہ ڈاکٹر جاوید صاحب سر ابھی جیسے بات ہوئی علاوات مائلڈ ہونے کی اور نئے ویرینٹ کی بات بھی سن رہے ہیں سر اب کیا سمجھتے ہیں آپ جو آپ کی ذائر کی بڑی سٹیڈی کرتے ہیں سوال اس ایکسپیرینس بھی ہے ماشاءاللہ بہت شاندار تو اب یہ مائلڈ ہی جو ہے وہ ویرینٹ آئیں گے کہیں دوبارہ اس میں شدت آنے کے چانسز تو نہیں ہے کیونکہ امیون بھی تو سسٹم ہو جاتا ہے ہمارا جا تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شدت نہیں ہوگی بہت ملکوں میں ایک ڈیلٹا بارش تھا جو تھوڑا سیریس مانکر چکے ہیں دو ویکس نیشن جس پاکستان میں ہماری دو ویکس نیشن پورٹی پرس پرس چکی ہے بوسٹر میں پہ پیچھے ہیں بوسٹر ڈوز لگی تو اگر یہ دنیا سپیڈ بڑھتی رہی جیسے دو ملین ایک دن میں لگی دنیا میں ویکس نیشن سروائیول ہے کہ وہ اپنی حیبت پدلتا رہتا ہے سروائیول کانے کے لیے شاید دنیا سٹیج پہ جاری ہے جہاں ہمارے ہاں جو ویرین جو بھی آئیں گے وہ مائل ویرین ہوں گے اور وہ اتنا نقصان نہیں کھر پائیں گے بلکل صحیح ہے حاملہ سواتین بھی ویکسنیشن کروا سکتی ہے اس حوال پہ گایڈ کیجئے گا جی بلکل گایڈ لائن سے مطابق جب لی آج ہو کی اور سوڈی سوڈی بھی اپنا شایح شایح سوڈی گایڈ لائن اس منہ نے بتایا ہے کہ بس یہ انشور کرنا ضرور ہے کہ کوئی بھی بھی مدد جو ہے وہ لگوا سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اس پہ مختار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بارہ سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کے ٹرائل ابھی مکمل نہیں ہوئے یا کوئی اور وجوحات ہیں کہ ہم ان کو ویکسینیشن نہیں کر رہے دیکھیں جی میرے جو انفرمیشن کے مطابق فائزر نے آئی تنگ کہ کمپلیٹیڈ ڈیر ٹرائل آئی اگر یہ بچے جو ہیں نا اگر وہ اگر وہ ایڈاپٹ کر لیے جائیں دیکھ بی فائن ویسے تو جو مین ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس وائرل انفیکشن جو ہے اس کے سائیکل کو بریک کرنا ہے تاکہ یہ وائرس سپریڈ نہ ہو سکے آگے جو آنا آہ دی موسٹ امپورٹن ٹھنگ لیکن ایک چیز جو کہ داکس سار فرما رہے تھے میں اس پر تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے جو آنا سار وہ تھی ویرینٹ کے بارے میں ٹھیک یہ ایٹس ناٹ آلویز ٹرو کہ وائرس جب اس کے ویرینٹ آئے تو وہ پہلے سے زیادہ یعنی کم انفیکشن کریئیٹ کریں ایٹس ایک قوائٹ پوسیبل کہ وہ پہلے سے زیادہ ٹف بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا ہم نے دیکھا بھی ہے جیسے کہ یہ ڈیلٹا ویرینٹ آیا جو ایک یوکے کا ویرینٹ تھا اور پھر یہ اومیقران آیا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا سپریڈ تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ اتنی زیادہ ڈیزیز سیویرٹی کاسٹ نہیں کرتا جیسے کہ میں نے شروع میں بھی از کیا کہ وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں یا جن کو بوسٹر ڈوز لگی ہوئی ہے تو ان میں اس کے چانسز سیونٹی فائی پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں سو وٹ ای وانٹ تو سی اوور ہیر کہ ہمارے جو پریکارشنری میئر ہیں پریونٹیو میئر ہیں ان میں ہم نے اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ جو آنا وی ای 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 بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جاویز صاحب سر ایک ریومر یہ بھی آئے تھے کہ بچوں کو تو ہوتے نہیں ہے کرونا سر اس سوال سے بھی اگا کی جی گا شروع میں نہیں ہوتا نیکن نام دے چکے ہیں بہت سے بچوں کو بھی کرونا ہوئی ہیں تو یہ جو شروع میں ایک طرح سے کنسیپٹ چلا کہ اگر بچوں میں پہلی بات کہ بچوں میں کرونا نہیں ہوتا دوسر اگر ہوتا تو مائل ہوتا تو جنرل سپیکن یہ آج بچوں میں ضرور ہوتا کرونا اور اکثر یہ مائل ہوتا تو یہ بلکل اس طرح سے آسانی سے نہیں لینا چاہیے اب تو ٹرائل پان سال کے بچوں کو بھی ایکس نیشن ریکمنٹ کیا رہا ہے تو بچوں کو بلکل ہو سکتا ہے پھر اور جب ویکسنیشن کی ایج نیچے جائے گی بارہ ساتھ سے نیچے جائے گی تو بچوں کو بھی کروانا چاہیے بچوں میں بھی ہوتا ہے کرونا اور ان میں ڈیس بھی ہوئی ہے ڈوکٹر جعویز صاحب ایک سوال آپ سے اور سر یہ بتائیے گا کہ کو ورد اگر آپ پر پوزیٹیو آتا ہے تو فورا ڈاکٹر سر رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ سلف میڈیکیشن بھی شروع کر دیتے ہیں کسی سے پوچھا کسی نے بتایا کہ مجھے ہوا تھا میں نے یہ دوائیاں استعمال کی تھی ورد انجیکشن تک جو ہے وہ اس طرح سے لے مین بتا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو کہ میں انجیکشن لی یہ آپ بھی یہ کر لیں کتنا ضروری ہے اس کے اندھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا سر مسکل سا سوال ہے اگر آپ کے سمٹمز بلکل مائل ہیں اور آپ کو سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کی ہرٹ ریٹ پاس فیٹ آپ ٹھیک چل رہی ہے اگر آپ کی آپ سیجن بلکل ٹھیک ہے اور آپ کا فیور جو ہے وہ بھی اتنا سیادہ نہیں ہے تو پھر آپ شاید گر میں احتیاط پڑھتے ہیں تو اس بتائے جاتے ہیں دوائیاں بھی بتائے جاتے ہیں اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس بہت جانب بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ کو مناسب پیدا جا ہو سکے ان نیسیسری دوائیاں ہم نے دیکھی ہیں ان نیسیسری انٹیوائیٹکس دی گئی ہیں اس کے لئے کرونا کے لئے بہت معمولی سات نزلہ زکام کی طرح ہلکی سی خراج آپ کی طور بھی جس میں دردیں ہو تو آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر بیٹھیں اور پیرا سٹوم اور جو سٹوم میڈک پلیٹ میں وہ آپ لے لیں لیکن کسی وقت آپ کا سانس پور رہا ہے یا آپ کی نفس سانس نینی کی رفتار ہو پڑ رہی ہے پھر ڈیفنیلی آپ ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس آکسی میٹری گھر میں موجود ہے تو آکسی جن مانیٹر کریں اگر آکسی جن آپ کی کسی وجہ سے بھی سپیشلی جب آپ پاتھ روم جاتے ہیں یا ایکس میڈکیشن نہیں کھنے چاہیے اس لیے سالف میڈکیشن صرف ہلکے سے سمٹمز کیلئے آپ کر سکتے ہیں جیسے سردرد ہے بخار ہے ناک پاندہ ہے گرے کی خراش ہوگا ہے اس سے زیادہ اگر آپ کے سمٹمز ہیں پھر آپ کو ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے اور ایک دوسرے جو آپ سوال کہ ابھی تک بچوں کے اندر ویچنیشن کا ٹرائیل چھوڑا اس کے خالے میں ایڈ کرنا چاہوں گی پہلے تو یہ کیوں شروع کیا گیا بچوں کے اندر اگر میں بات کرنا بات سے بات اگزیمپل دوں آپ کو ورلڈ ڈینک کی بہت 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 اور تو وہ ہی بہت بہت بات چلے گا بات صورتحال دیکھ بہت دیکھا گیا اب کینگ کووری بہت بچوں میں بہت بہت چھوڑ ہیں بچوں بچوں پین سارت میں دیکھ جی بچوں بچوں دی سر بات بہت بات ڈا جو فائزر جو بچوں دیا جاتا اور دو دوسر جس کے ہوتے ہیں تین ویکس کے گاب سے جو ہے یہ دیے جاتے ہیں بچوں کو آر سال سے جو چھوٹے بچے ان کے لیے اگر کوئی ریکسنیشن کا احضامات نہیں کیے گئے نہ ہی کوئی گایدان ہے CBC کی نہ ہی کوئی ڈوی ایچو کی اب کچھ سوالات آتے ہیں لوگوں کی طرف سے کہ الجین اس کے سایدے سے بچوں کو نہیں ہو جائیں گے جیسے بڑوں میں کار جاتا ہے پور انپورٹی لیکی ہو جائے گا ہالکہ کچھ بھی نہیں ہے تو بچوں کے اندر خصوصاً طور پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم پرسینٹیج اگر ایک ملیر میں سے پچیس میں نکالتی ہوں تو وہ صرف اتنا پرسینٹ آف جو ہے وہ ہارٹ کا تو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ستنا ہارٹ کی انکلیمیشن ہو جائے تو جو ہارٹ کی پیشنٹ ہے بچے پیدایشے میں کوئی دلی کی مسئلے کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے لیے ہمیں خصوص طور پر کہتے ہیں کہ وہ دل کے لیے کہ اس کے لیے وہ صحیح ہے آیا نہیں ہے آپ نے پیزشن سے رجوع کرتے ہوئے اگر وائز ایچھ ویری بری شیئی دوسری بات کیا اور وجہ ہو سکتی ہے کہ بچوں کے اندر خونک رہ سکتی ہے اگر اس کے کانٹنٹ کی وجہ سے بچوں کے اندر کوئی ایک ہے ہائپر سنسیوٹیٹی ہے کہ کانٹنٹ کے اندر کی اگری بیونس ہے اوش وجہ سے بچوں میں بہت پر آمو سکتا ہے اگر وائز ایچ ویری شیئی بچوں کو یقینی طور پر لگانا چاہیے کیونکہ فیوچر یہی ہے کہ آپ کی فائزر کو پرٹیکٹ کر رہی ہے وہ آگے جاتا ہے ایٹی آئی کا بھی پارٹ بن جائے گی تو بہتر ہے کہ آج ہی آپ اپنے آپ کو پرٹیکٹ کریں اور اپنی ایمیونٹی کو بروش کریں بلکل ٹھیک ہے مجھے اس پر مختار صاحب ایک سوال اور آپ سے سر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ویکسینیشن کروائی ہے تو اس کے بعد بھی کوورڈ ہو گیا تو فائدہ کوئی نہیں ہے ایک اس پر ذرا بات کر لیجے گا دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ کوورڈ ہو گیا تو اب دوبارہ نہیں ہوگا ایمیون ہو گئے آپ اس کو پر چھوٹے بات کیجئے گا سر جی جو آپ کی پہلی بات ہے نا کہ بھئی ویکسینیشن کرائی ہے اس کے بعد بھی کوورڈ ہو گیا تو دیکھیں یہ دیر آر سیوریل سائنٹیفک ریپورٹ جو اس چیز کو کنفرم کرتی ہیں کہ وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کو کووڈ ہو سکتا ہے لیکن اس میں جو بینیفیٹ ہوتا ہے بہت کم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے نا آرمی آپ کے جسمیں دیفنس کرنے والی تیار ہو چکی ہوتی ہے جو آنا دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کووڈ ہو جاتا ہے بیسیکلی تو کسی انفیکشیس ڈیزیز کا ہو جانا جو آنا وہ ٹیکنیکلی تو ویکسین سے بہتر ہے کیونکہ ویکسین میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک جراسیم کو کمزور کر کے انسانی جسمیں ڈالتے ہیں جو کہ بیماری کی طرح کی علامات پیدا کرتا ہے اور ہمارا جسم اس کو ایک یعنی سمجھتا ہے کہ ریل میں بیمار ہو گیا تو اس کے خلاف جو ہے نا اپنی ایک ایمیون سسٹم ڈیولپ کر لیتا ہے سو دیٹ ایس ای ارلیئر ڈیز لوگ پوچھا کرتے تھے کہ جی اگر مجھے کووڈ ہو گیا ہے تو شوڈ آئی گیٹ ویکسینیٹیڈ آر ناٹ تو اگر ان کو ہو چکا ہے کیونکہ بعد میں ڈبلی ای 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 چو نے بھی ریکمنٹ کیا ان لوگ کو بھی ویکسین لینی چاہیے سو ابھی ناؤ توٹلی ڈیفرنٹ یہ ہے آتر وائز موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ایک بار جب آپ کو انفیکشن ہو جاتی ہے سو ایو آر ایمیون بہت شکریہ موسیقی